پہلے آپ پہ ویڈیو دیکھ لیجئے تو مولا علی کو اللہ کہہ دینا جائز ہے اتنا نہیں اور بھی آگے دیکھئے اتنا بھی نہیں اور بھی آگے دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائیو آپ نے ویڈیو دیکھی جس میں یونس الغوہر جو ہے یہ کھلے عام شرک فیلا رہا ہے کھلے عام شرک کر رہا ہے تو میرے بھائیو صرف شرک نہیں کر رہا ہے بلکہ شرک کی دعوت بھی دے رہا ہے تو میرے بھائیو اس کا جو ہے ایک علمی جواب جو ہے وہ دیئے ہیں انجینر محمد علی مرجع صاحب چلیے ہم ان کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو میرے بھائیو ویڈیو کو بلکل کمپلیٹ اینڈ تک دیکھئے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے بلکل اس کا علمی جواب ہے بینہ کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے سرو کرتے ہیں اب میرے بھائیو جو یہ آیت مبارکہ آ رہی ہے سورت النساء کی آیت نمبر 48 یہ متقاضی ہے کہ ہم بکیہ ساری گفتگو اسی کونٹیکسٹ میں کریں یہ قرآن حکیم کی اگر میں کہوں نہ سب سے کرٹیکل آیت ہے تو میرا یہ دعویٰ غلط نہیں ہوگا کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کو آشکار کرنے والی یہ آیت مبارکہ ہے تو یہ میرا دعویٰ غلط نہیں ہوگا سورت النساء کی آیت نمبر 48 سورت النساء میں دو دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ ایک 48 نمبر پہ اور اس کے بعد 116 کے اوپر جا کے یہ آیت آئے گی شروع کے الفاظ سیم ہیں بعد والے جو ہیں وہ تھوڑا سا فرق ہے میں وہ دونوں آیات پڑھ دیتا ہوں اور اس کے اوپر پھر انشاءاللہ تفصیلی ڈسکیشن کرتے ہیں پہلے اس آیت مبارکہ کو ہم بے شک اللہ اس گناہ کو تو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اس حال میں اللہ کے حضور قیامت کے دن پیش ہوا کہ وہ دنیا میں شرک کرتا ہوا دنیا میں معاف کر دے گا اگر کسی نے معافی مان لی یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا وہ بھی اوپر لیسنس نہیں ہے جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا لیکن امید ہے کہ وہ قابل معافی ہیں لیکن شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا اب کوئی کہہ کے جی اللہ کی یہ قدرت کی نفی نہیں ہو جاتی ہے ان اللہ علا کلی شئین قدیر ہے تو اللہ یہ کیوں کرے رہے کہ میں شرک بھی معاف نہیں کروں گا اللہ تو شرک معاف کر سکتا ہے ہم یہ جملہ بھی نہیں بولیں گے کہ کر سکتا ہے اس لیے لا تبدیل علی کلمات اللہ جو اللہ کی وعیدیں ہیں وہ اللہ کے فیصلے ہیں یہ بہت سخت معاملہ ہے اللہ کے کلمات نہیں بدلتے تو اللہ تعالی نے یہ اپنی ڈیسٹنی میں چیز مقرر کر دیئے کہ میں نے مشرک کو کسی صورت بھی بخشنا نہیں ہے اس کے لیے جنت نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی گناہ ہے وہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا اور وہ بھی اوپل لیسنس نہیں ہے اور اس میں میں آپ کو ایک گناہ کے حوالے سے بتا دوں سن نبی دعوت میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو گناہ ایسے ہیں جو اللہ تعالی کبھی معاف نہیں کرے گا باقی ہر گناہ معاف کر دے گا ایک شرک اور دوسرا کسی مؤمن کا قتل ناحق یہ جو اس میں ایک اشارہ تھا نا کہ اس کے علاوہ ہر گناہ چاہے گا جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا تو اس کا کیا مطلب ہے جس کے لیے نہیں چاہے گا نہیں معاف کرے گا تو اس میں بھی اشارہ موجود ہے کوئی ایسی چیز بھی ہے کہ جو اللہ تعالی جس پر گرفت کر سکتا ہے اور وہ ہے قتل ناحق کسی مؤمن کا اب مجھے بتائیں جنہوں نے حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کو ناحق قتل کیا وہ کس امید پر بیٹھے میں اور ان کو جنت کی جھوٹی خوشخبریاں سنانے والے کس امید پر بیٹھے میں سوچنے والوں کے لیے یہ چیز کافی ہے سن نبی دعوت کی حدیث وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا فَقَدْ اِفْتَرَا اِثْمًا عَظِيمًا تو اس نے بہت بڑا جھوٹ اللہ تعالی کے اوپر باندھ دیا بہت بڑا گناہ کا کام اس نے کیا جس نے شرک کیا اچھا سورہ نساگی آید نمبر 116 جب آئے گی نا اس میں پہلے لفاظ تو یہی ہوں گے اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُوا يُشْرَكْ بِهِ جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں دور جا پڑا اللہم مَنْ نَحْيَتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ آمین رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین اب یہ میرے بھائیو ایسا ٹاپک ہے کہ میں اس پہ اگر کم اس کم دو گھنٹے بولوں نہ تو تب میری تسلی ہوگی اور قرآن میں تو بہت سخت بات آئی ہے سورہ المائدہ کی آید نمبر 17 میں لَقَدْ كَفْرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ عَبْنُ مَرْيَمُ بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ابن مریم ہی اللہ ہیں اس کے بعد کتنے سخت الفاظ ہیں تو میرے بھائیو آپ نے ویڈیو دیکھا جس میں علی بھائی نے ایک آیت کوٹ کر رہے ہیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالی یہ ارشاد فرماتا ہے بے سک وہ لوگ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ ایسا ابن مریم ہی اللہ ہے تو میرے بھائیو اگر ایسا ابن مریم علیہ السلام جو ہے ان کو اللہ سبحانہ وتعالی یہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے تو میرے بھائیو اگر عیسائی جو ہے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کر کے کافر ہو سکتے ہیں تو یہ یونوس الگوہر کون ہے یہ کون کھیت کا مولی ہے تو میرے بھائیو جو ہے نبی کی امتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو جو ہے اللہ کے ساتھ ملا رہا ہے ایک خلع عام شرک کر رہا ہے تو میرے بھائیو آگے دیکھتے ہیں کیا بیان ہو رہا ہے کہ اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں کو اور ساری مخلوق کو ہلاک کر دے اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے اچھا شرک کیا عیسائیوں نے مثال دے دی عیسیٰ ابن مریم کی توحید کے لیے لہذا بابوں کی مثال آئے گی سر عیسیٰ سے بڑا تو کوئی بابا نہیں ہے و جیہا فی الدنیا والآقرہ و من المقربین سورہ آل عمران آیت نمبر 45 اور پانچ علو العظم پیغمبر جو سورة العذاب میں سورہ شورہ میں آئے محمد الرسول اللہ ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نو علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ان میں سے ایک ہیں عیسیٰ ابن مریم اور اللہ فرما رہا ہے اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ عیسیٰ اور اس کی ماں اور سب لوگوں کو ہلاک کر دے بادشاہت تو آسمان اور زمین کی اللہ کی ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا مالک بھی اللہ ہے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے عیسیٰ کوئی اس نے پیدا کیا یہ اس کی مخلوق ہے جس طرح اور مخلوقات ہیں اور اللہ تعالی ہر چیز کے اوپر قادر ہے سر کس لیول پہ جا کے آپ کو اللہ سمجھائے کس لیول کے اوپر جا کے توحید کا معاملہ بہت سنسٹیف ہے میں اکثر ایک جملہ بولتا ہوں شرک is the most sensitive issue in the sight of اللہ اللہ کے حضور شرک سے زیادہ کوئی حساس معاملہ نہیں ہے اس لیے تو یہ آیت آئی ہے کہ اللہ نے ہر گناہ معاف کر دینا لیکن یہ معاف نہیں کرنا لیکن سر ایک خوشخبری بھی ہے صورت الفرقان کی آیت نمبر ستر میں آیا ہے کہ اگر کوئی شرک سے دنیا کی زندگی میں توبہ کر لے ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم یعنی اللہ اس کو یہ بھی لکے گا کہ اتنا ساتھ انہیں شرک کیا ہے انہیں پہلے انہیں سال نیکیاں کر تو اڈا گڑا گناہ سی انہوں ختم کرنے ٹیم چاہیے تھے اللہ کہتا ہے تو توبہ کر لے میں اس گناہ کو بھی نیکی کے برابر تول لوں گا ایک بار میری طرف آ جا صحیح مسلم میں حدیث ہے اور جامعہ ترمزی میں بھی اے میرے بندے اگر تو اتنے گناہ کر لے کہ آسمان تک پہنچ جائیں اور صرف ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگ لے میں تری توبہ قبول کر لوں گا اور اے میرے بندے اگر تو زمین و آسمان گناہوں کے بھر کے قیامت والے دن میرے پاس آیا لیکن تو نے ایک گناہ نہ کیا ہوا اور وہ ہے مجھ سے کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا تو میں اس قدر مغفرت کے ساتھ تر سے ملاقات کر لوں گا اگر تو نے شرک نہ کیا ہوا بس یہ گرنٹی دے دیں ایک تو موٹا موٹا شرک ہے نا ویسے تو خواہش نفس کو بھی شرک کہا گیا بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لی ہے وہ بھی چھوٹا شرک تو ہے فجر کے وقت ازان کی آواز سن کے مسجد میں نہ جانا اور اپنے نفس کی پیروی کرنا یہ بھی شرک کی ایک فام ہے اسی لئے ابراہیم علیہ السلام کو سب سے بڑی جو ڈگری قرآن میں اللہ نے دی ہے نا وہ کیا ہے وہ مشرک نہیں تھے ہم مندہ کہتے ہیں یہ کونسی ڈگری ہے مجرک تو میں بھی نہیں ہوں نا سر نا ابراہیم علیہ السلام دی توعید اور توہڑی میری توعید اور وہ ہر طرح کے شرک سے آزاد ہو چکے تھے سر اس سے بڑی کیا بات ہوگی اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ سورة البقرہ میں کہ جب جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا تب تب وہ آزمایش میں پورا اترا اور سورة النجم میں فرمایا ابراہیم وہ ہے جو ہم سے وفا کرنے والا ہے اور سورہ اصافات میں آیا کہ ہم نے اسے اتنی بڑی ازمایش میں ڈالا کہ اس کے بچے کی قربانی کا اسے حکم دیا تو وہ تیار ہو گیا اس کے لئے تو انہوں نے بیٹے کو بھی اللہ کے مقابلے پر کھڑے نہیں ہونے دیا اس لئے کہا گیا یہ کوئی چھوٹی ڈگری نہیں بہت بڑی ڈگری ہے تو شرک کا معاملہ بہت سینسٹیب ہے یہ صحیح مسلم کی میں نے آپ کو حدیث بتائی ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر ہی کہ نبی علیہ السلام جب شبہ محراج گئے تو اللہ تعالی نے ان کو تین توفے دیئے نمبر ون پانچ نمازیں نمبر دو سورة البکرہ کی آخری دو آیات آمن الرسول اور تیسرا یہ کہ میں گرنٹی دیتا ہوں کہ آپ کا جو امتی شرک نہیں کرے گا میں اس کی مفرد کر دوں گا قیامت والے دے یعنی ایڈ ڈا اینڈ آف ڈا ڈا دے اپنا عذاب بغتنے کے پاس یہ نبی علیہ السلام کو گرنٹی دی گئی بخاری اور مسلم دوروں میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے تین دفعہ فرمایا جانتے ہو سب سے بڑا گناہ کونسا ہے صحابے نے کہا آمن الرسول اللہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں آپ فرمایا کیا میں تمہیں بتا نہ دوں تمہیں بتا نہ دوں بتا نہ دوں کہیں آمن الرسول اللہ بتائیں فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی اس میں بھی یہی الفاظ ہیں لیکن اس میں الفاظ ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے پیدا کرنے والا اور پیدا ہوا ہوا برابر نہیں ہو سکتے سر اللہ ہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے باقی سب پیدا ہوئے ہیں تو وہ اللہ کے مقابلے پر کیسے آ سکتے ہیں نیور کبھی نہیں آ سکتے تو میرے بھائیو ویڈیو دیکھیں آپ نے جس میں علی بھائی نے بلکل بریفلی ایکسپلین کیے کہ جو ہے سرک جو ہے کتنا ڈینجر ماملہ ہے تو میرے بھائیو کتنا بڑا اللہ تعالی نے وعید بھیجی ہے سرک کے ماملے میں تو میرے بھائیو اگر اللہ سبحانہ وتعالی یہ بتاتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ اپنے مریم ہی اللہ ہے وہ کافر ہے تو میرے بھائیو یہ جو کہتا ہے کہ مولا علی کو اللہ کہنا جائز ہے تو یہ اس سے بڑا کافر ہے کیونکہ وہ تو پیغمبر تھے عیسائیوں سے عیسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر تھے تو یہاں پہ یہ جو ہے اللہ کے بندے کو اللہ کے بندے کو اللہ کے ساتھ ملا رہا ہے بلکہ اللہ کہہ رہا ہے تو میرے بھائیو یہ بلکل خلے عام شرک کہہ رہا ہے بلکہ شرک فیلا رہا ہے تو میرے بھائیو اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے جو بات میں نے حق کے اس کو سن کر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے جو بات غلطی سے ججبات میں جوان سے نکل گئی اللہ تعالی اس کو ہمارے دلوں سے محف کر دیں ہم کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے تو میرے بھائیو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے سبحان و عبیق رب العزت ہے ہمارے شیفون والسلام والسلیم الحمدللہ رب العالمین آمین یا رب العالمین